اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہنجرائی انیمال انفرمیشن تی وی اور میں ہوں آپ کا دوست محمد شاہد سب بھائیوں کو ہمارے طرف سے اسلام علیکم آج بھائیوں کے لئے گھوٹ فارمنگ ایک بھائی سے ملائیں گے آپ کو ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ گھوٹ فارمنگ کے متعلق کوئی انفرمیشن لے کے دیں تو ایک بھائی نے کام شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو بکریوں سے انہوں نے ماشاءاللہ کافی ترقی کی ہے تو بھائی سے ملائیں گے آپ کو بس اب کچھ پوچھ کے بتائیں گے ماشاءاللہ ان کی گھوٹ سے یہ بھائی ہیں اسلام علیکم جی حاصل بھائی کی حال نہیں چاہ سب بھائی اور سنائیں کیسی طبیعت ہے بیٹھ جائیں چاہ سب بھائی ماشاءاللہ کتنے عرصے تھی یہ گھوٹ فارمنگ کا کام کر رہے ہیں یہ تقریباً پانچ سال سے پانچ سال سے ماشاءاللہ تو آپ کون سی نسل آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ دیسی ہے سائی وال نسل دیسی پیور دیسی چاہ سب بھائی آپ نے کتنی بکریوں سے کام شروع کیا تھا میں نے پہلے ایک لی تھی ایک بکری سے کام شروع کیا تھا ماشاءاللہ تو ابھی اس وقت آپ کے پاس کتنی ہیں اس وقت نو دس بکری ہیں نو دس بکری ہیں اور سیل بھی کی ہیں جی جی صحیح تو ماشاءاللہ آپ نے یعنی کہ دیسی بکریوں کا انتخاب کیا ہے جی تو بریڈر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے جی جی ماشاءاللہ تو ان کو کچھ چارہ شارہ بھی کیا دیتے ہیں آپ چارہ ہے اس وقت تو یہ برسین کھا رہی ہے برسین عام چارے پہ رکھتے ہیں یا چرائی وغیرہ بھی کرواتے ہیں نہیں نہیں عام چارے پہ رکھتے ہیں کار کا چارہ ہی ہوتا ہے بچین کا اور جب گرمیوں میں یہ زیادہ جنتر کھاتی ہیں صحیح گرمیوں میں چرائی کرواتے ہیں جی جی صحیح تو ماشاءاللہ اچھا آسف بہی آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جب ایک بکری سے کام شروع کیا تھا ہوئیے کہ آپ کی بکریوں اس وقت کتنے بچے دیتی ہیں یہ تقریباً دو تو تین بچے دیتی ہیں دو سے تین بچے دیتی ہیں ماشاءاللہ دیسی نسل کی بکری ہیں تو آسف بہی آپ اس میں ان کے بچے سیل کرتے ہیں یا قربانی پہ ان کے بچے سیل کرتے ہیں کوئی بچے بچے بھی سیل ہو جاتے ہیں جی بعض میں جو بکرے ہوتے ہیں جی وہ قربانی پہ سیل کر دیتے ہیں قربانی پہ آپ ایک بکرا قربانی پہ کتنے کا سیل کرتے ہیں تقریباً تیس پہنتیس ہزار کا چالیس ہزار تک سیل ہو جاتا ہے صحیح ماشاء اللہ اب تک آپ کتنا مال سیل کر چکے ہیں جب تک آپ نے جب سے کام شروع کیا ہے جب سے کام شروع کیا ہے ماشاء اللہ ہم نے تقریباً سات آٹھ لاکھ کا مال کر دی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ ہر سال ایورج یعنی کتنے کا مال سیل کرتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ ما شاء اللہ ایک بکری سے آپ نے کام شروع کیا اور اس وقت آپ کے پاس تقریباً نو دس بکریوں بھی ہیں اور آپ نے ماشاء اللہ اتنے کہ ان سے ارننگ بھی حاصل کر لی تو ان کی کوئی ویکسنیشن بھی کرواتے ہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی بیماری کا یا کوئی ڈاکٹر آتے ہیں ویکسنیشن کرواتے ہیں صحیح آپ یعنی کہ جو چرائی باہر لے کے جاتے ہیں وہ زیادہ گروت کرتی ہیں بکری ہیں نہیں آپ یا جیسے گھر پہ ان کو رکھے وہ کرتے ہیں ان کو خوراک دیتے ہیں چارہ وغیرہ دیتے ہیں وہ چارے کا صاحب ہوتا ہے جتنا اچھا چارہ ہو تو اتنی زیادہ گروت ہوگی بکری بھی صحیح نہیں کچھ بھائی کہتے ہیں گھوٹ والے کہ جب تک بکری کی چرائی نہ ہونا تو وہ گروت نہیں کرتی یعنی کہ اس کے یہ کرمیں بھی گروت کرتی ہے صحیح جانا چھو تو کرمیں بھی گروت کرتی ہے اس کی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے کوئی آپ ان کو کوئی فیڈ شیر تو نہیں دیتے بندہ صرف سادہ چارے پہ ہی ہے سادہ چارے پہ ہی ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ بڑی بھائی کی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں حاصل بھائی کہ ماشاءاللہ مال بھی دکھائیں گے یہ آپ کا یہ بریڈر ہے یا ویسے بچہ ہیں یہ بریڈر ہے ابھی تو بچہ ہی ہے صحیح کربانی پہ لگ جائے گا انشاءاللہ یہ کربانی پہ سیل کریں گے صحیح تو اگر بھائی کوئی لینا چاہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی بائیس ہزار پی ہے بائیس ہزار پی ہے مو سے کیا ہے کھیرہ ہے کھیرہ ہے صحیح تو آپ کی ماشاءاللہ سب سے اچھی بکری کونسی ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس وقت جو سب سے اچھی ماشاءاللہ یہ بکری ہے یہ بکری ہے ماشاءاللہ بڑی بکری ہے یہ یہ آسف بہی پہلی دفعہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے نہیں جی یہ اس نے تیسری دفعہ کرنا ہے اب پریگنٹ ہے اچھا پریگنٹ آئیے صحیح یہ کتنے بچے دیتی ہیں یہ دو سے تین بچے دیتی ہیں ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ خوبصورت بکری ہے یہ سنے والی ہے جی جی تو ابھی آپ کو سیل بھی کر دیں گے جی فیلہ آپ تو نہیں ہمارا شوق ہے صحیح شوق کر رہے ہیں آپ جی جی اس کے بچے جو ہوں گے وہ سیل بچے سیل کریں گے صحیح ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے ہیں صحیح شوق سے آپ بچہ کتنے کا دیتے ہیں اگر تین ماہ یعنی تین ماہ کا دو تین ماہ کا بچہ آٹھ دہزار کا بچہ دس ہزار کا ماشاءاللہ آپ کی نسل یعنی کے پیور ہے تو لوگ تو بڑا مہنگا مہنگا بچہ دیتے ہیں آپ نا نا نمبر دے دیں کوئی بھائی آپ سے بچہ کو خریدنا چاہے زیرو تین سو چورتالی زیرو تین سو چورتالیس سولہ چوہتر سولہ چوہتر پائنسو ٹیتی پائنسو تیتری ماشاءاللہ اچھا آپ نا آسف بھائی آپ کو اس کام سے مطمئن ہے آپ دو یہ گھوڑ فارمی کا کام کر رہے ہیں جی جی اس کام سے بہت مطمئن ہے ہم تو اچھا جی پرافٹے بل کام ہے جی بلکل صحیح ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ اچھا بھئی آپ یعنی کہ اس کام سے مطمئن ہے جی جی بلکل بہت مطمئن ہے اس سے کاروبار بہت اچھا ہے یہ اس سے پروفر بہت آتی ہے صحیح یہ کارکا بھی کام کر لیتے ہیں اور یہ بھی ساسا چلتا ہے یعنی کے ساتھ آپ نے بینسے بھی رکھی ہوئی ہیں صحیح تو ساتھ یہ بکریوں کا یعنی صحیح اور بھی ماشاءاللہ ان کی بکری ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ ابھی بارش ہوئی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا یعنی کے نا مسئلہ خراب ہے یہ آسف بھئی بکری کیسے ہے یہ بکری یہ بھی ترینیٹ ہے ابھی صحیح اور اس کے دو بکرے ہیں اس کے دو بچے ہیں یہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ تو قربانی پہ تو یہ نہیں لگیں گے لیکن سیل کر دیں گے ہم انشاءاللہ صحیح تو یہ بریڈنگ کے لیے تو نہیں ہیں نہیں صحیح لوگ شوق سے لے جاتے ہیں آپ کی یعنی کی گھر کی بریڈ ہے پرانی پیور دیسی ہے نا یہ تو آپ ہمارے ویورز کو دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے اس کام کے مطالق حاصل بھی آپ اپنا دوسرا کام بھی کرو ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرو آپ کو نفع ہوگا صحیح پرافٹیبل کام ہے کوئی پریشانی کو مشکل کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں اس میں کوئی بچوں کی موٹیلٹی یعنی کی مرتے تو نہیں ہے بچے کچھ بھی نہیں ہے صحیح آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ بچہ کچھ ضائع ہو مر گیا وہ تو ہے بے شک لیکن آپ یعنی کی اس میں کوئی سردی گرمی میں بچوں کا وہ ہو جاتا ہے نا وہ تو ان کی حفاظ تو ہوتی ہے نا آپ کو سردی گرمی کے لیے ان کو کوئی تر کوئی کرتے ہیں تیمیر کی سردیوں میں کیا کرتے آپ سردیوں میں اس کو کمرے کے اندر بانتے ہیں سائی اور گرمیوًے کو اس میں کسی درخت کے تھنڈی چھانے صحتی ہیں ہیں ماشاءاللہ تو سب بھائیوں کو motive Ch Core Moari اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو اللہ حافظ